ایسے بیوہ کا شعور ہوتا ہے؟ بیوہ کا شعور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا یا ایک بیوہ خاتون ہے اس کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے کہ ان کے شعور کو نوکری ملنی چاہیے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ کہ نوکری ملنی چاہیے بیوہ کے شعور کو؟ بالکل ملنی چاہیے یہ تو اس کا حق بنتا ہے غریب لوگوں کا حق کہ ان کو ملنا چاہیے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تیگر آف میور دوستو کیا چاہیے میں امید کرتا ہوں آپ خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ہم ڈیس شعور سے باہر مجود ہے اور یہاں پہ ایک کومن سینس کا جائے وہ سوال بوچھیں کہ چینیوڑ کے شہریوں سے تو ہم کیا لیں؟ آجو یار کچھ نہیں ہوتا اسلام علیکم کیا لیں؟ ایم علیکم اسلام اچھے ایک بیوہ خاتون ہے اس کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے امران خان صاحب سے کہ ان کے شعور کو جو ہے وہ نوکری ملنی چاہیے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے کہ نوکری ملنی چاہیے بیوہ کے شعور کو؟ بالکل ملنی چاہیے یہ تو اس کا حق بنتا ہے غریب لوگوں کا حق کہ ان کو ملنا چاہیے اور میں بھی امران خان سے اپیل کرتا ہوں غریبوں کا ساتھ دیں کیونکہ انہوں نے معایدہ کیا تھا کہ ہم غریب بہنے نہیں دیں گے شعوری موجود ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں ایک بیوہ خاتون ہے اس کی جانب سے امران خان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے شعور کو جو ہے وہ نوکری ملنی چاہیے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آن جی بلکل ان کے شعور کو نوکری ملنی چاہیے اگر وہ ان کے کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں تو ان کو بلکل نوکری دینی چاہیے جلد از جلد آپ کے خیال میں اس کو کیوں نہیں نوکری ملنی چاہیے بیوہ کا شعور ہوتا ہے نہیں ہوتا یا نہیں ہاں صحیح بات ہے چلے ٹھیک ہے مزید شہریوں سے پات کریں گے اور پوچھیں گے انشاءاللہ ہمارے سادھ آ رہا ہے بڑا ہنسرہ ہے ان سے ہم پوچھیں گے اسلام علیکم بابا جی کیا ہے تو آٹے ٹھیک ہے تبیش بے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں نے تو آٹا محمد سار براد اچھا ایک بیوہ خاتون ہے او دے مطالبہ کیتا جا رہا ہے امران خان تو کہ او دے جڑا شوہر ہے ان نوکری ملنی چاہیے تو تسی کی دست ہوگی اس بارے نوکری ملنی چاہیے دی اسلام علیکم بھائی محمد شہریار محمد شہریار اچھا کہ بیوہ خاتون ہے اس کی جانب سے امران خان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو نوکری ملنی چاہیے تو کیا کہنا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے بڑی نوکریوں کا اعلان کیا تھا امران خان نے اس نے بٹے وعدے کیے تھے نوجوان سے تو کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل امران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں کی تکمیل کرے اور بیوہ کیونکہ ان کے اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں تو امران خان کو چاہیے کہ ان کی مدد کی جائے ہمارے ساتھ ایک اور بابا جی موجود ہیں ہلو بھائی یار چلے مزید شہری ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ بجانے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ساتھ میں نام کازمی ہے جی اچھا جی کازمی ہے تو ایک بیوہ خدون ہے اس کی جانب سے امران خان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے شور کو نوکری ملنی چاہیے تو آپ کے خیال میں وہ اس کو نوکری کیوں نہیں میرے دیکھیں جی امران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ نوکری دی جائیں گی نہیں آپ کے خیال میں وہ ابھی تک کیا کھا رہا ہوگا بے رول گار تو ہوگا ہی اس کے علاوہ کیا کرتا ہوگا اس دنیا میں کیا کر رہا ہوگا دیکھیں جی میں تو بیوہ کا شور نہیں ہوں جو بیوہ کا شور ہے اس کو پتا ہوگا نا کہ وہ کیا نوکری کر رہا ہے بیوہ کا شور ہوتا ہے بیوہ کا تو شور نہیں ہوتا اسلام علیکم با علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا شفقت علی اچھا ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے ایک بیوہ خدون ہے اس کے جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اس کے شاہر کو نوکری دینی چاہیے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے میں یعنی بیوہ کے شاہر کو نوکری تو اسے دینی چاہیے اس میں اس نے ایک کروڑ کا وعدہ کیا تھا نوکریوں کا تو وہ کیوں نہیں دے رہا نوجوان جو ہیں وہ پھر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ تو ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیوہ کے جو بچے ہوتے ہیں یا جس کا شاہر ہوتا ہے یا اس کا جو بڑا مشکل سے سسٹم چلتا ہے تو اسے نوکری تو ملنے چاہیے آج کل کس سال میں ہوگا وہ اس کا شاہر بجارہ تک ہی کھا رہا ہوگا اور کس سال میں انہوں نے بیوہ کا شاہر ہوتا ہے بیوہ کا شاہر کوئی نہیں ہوتا ہے بیوہ کا شاہر کوئی نہیں ہوتا ہے بیوہ کا شاہر کوئی نہیں ہوتا ہے ایک اور ہمارے ساتھ رکھیں گے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آئے آگے آئیے گا اسلام علیکم علیکم اسلام کی آلے یہ دیب درہ بان کی جگہ آلے بچے بیوہ خاتون ہے بیوہ خاتون ہے تو اس کے اس طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی شاہر کو نوکری ملنی چاہیے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب دیں گے نوکری میرے خیال میں تو نہیں دیں گے نہیں دیں گے کیوں دیں نہیں دیں گے بلات ہی اس قسم دیں ایسا ایک بیوہ خاتون کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے شاہر کو نوہ عمران خان صاحب کی طرف سے نوکری ملنی چاہیے تو اس حملے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ضرور ملنی چاہیے جی کیونکہ وہ بیوہ ہے اور اس کا حق ہے یہ اور وہ پاکستانی ہونے کے حصیت سے اس کا پورا حق بنتا ہے کہ وزیراعظم صاحب ان کو نوکری دے موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں فتح سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں فتح سنگھ ایک بیوہ خاتون ہے اس کی جانب سے عمران خان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو شاہر کو نوکری ملنی چاہیے تو عمران خان کیوں نہیں دے رہے نوکری بیوہ کے شاہر کو بیوہ کے شاہر کو نوکری کیوں نہیں دے رہے ملنی چاہیے جی میرے خیار سے تو بیوہ کا شاہر بیوہ کے شاہر کو نوکری کیوں نہیں ملنی چاہیے اس کا مطالبہ ہے علیکم کیا آلیے علیکم اسلام اچھے بیوہ خاتون ہے اس کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے امران خان صاحب سے کہ ان کے شاہر کو نوکری ملنی چاہیے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں بیوہ کے شاہر کو بالکل ملنی چاہیے غریب لوگوں کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے اور میں بھی مران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ غریبوں کا ساتھ دیں کیونکہ انہوں نے معایدہ کیا تھا کہ ہم غریب بہنے نہیں دیں گے میرے خیالیں مارنے کے لیے انہوں نے کہا ہے یا پھر کسی اور آپ کے خیال میں بیوہ کے شور کو نوکری ملنی چاہیے مران خان ملنی چاہیے ان کا حق بنتا ہے چلیں ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں چلیں وہ بھائی بات نہیں کرنا چاہ رہے تو ابھی مزید ہمارے ساتھ بنے رہے گا تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ آپ کو بہت ہی مزیدار و فنی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو سبسکرائب کیجئے